بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے خان جو ہے نا عمران خان اس کو ناہل اور فارق کرنا ہے جو یہ جھوٹھے مقدمات بنائے ہوئے ہیں ان میں تو ندیم ملک جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ خان صاحب کو ناہل کریں گے اور گرفتار کریں گے تو آپ جو سارے ہیں آپ سارے ناہل بھی ہوں گے اور تختے دار پر بھی آپ کو لٹکایا جائے گا کیونکہ آپ کے جو جرائے میں خان صاحب سے کہیں زیادہ ہیں آپ نے توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لیں گھڑیاں بھی لیں اور ان کو بیچا بھی تو ایسے تو آپ نہیں بجھ سکتے کوئی سیاستدان بھی نہیں بجھ سکتا تو انہوں نے آج رانہ سنا اللہ کو بھئی ان کے کانوں میں سے دھوہ نکال دیا آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہا ہے امران خان کا مستقبل کیا ہے کیونکہ لوگ جوڑتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی اتحادی ہوں گی اس کا مستقبل وہ یا جو فتنے کا مستقبل ہوتا ہے امران خان کے کس کیس میں گرفتاری کا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امکان موجود ہے دیکھیں میں تو ذاتی طور پر یہ سبجھتا ہوں کہ اس کو عدالت سزا دے اس سزا میں وہ جیل بھی جائے اور ناہل بھی ہو امران کو سزا اگر اس نے غلط کیا تو ہونی چاہیے لیکن آپ سب کو کیوں نہیں پکڑنا چاہیے توشہ خانہ کے آپ سب کے آپ کے جو لیڈر سے بڑے بڑے تحفے لے کے دھروں میں گئے ہیں پکڑے امران کو بھی آپ کے لیڈروں کو بھی پڑھیں گے تو براتہ وہ کہ اس کیوں نہیں براتہ ہے آپ کا بنے گا تو اس کا بھی بنے گا اللہ خیر رکھے یہ دن آئے گا آپ امران کو توشہ خانہ میں سزا دیں کال اس کی باری آئے گی وہ نوازلی اور زرداری کو توشہ خانہ میں سزا دیں اس کی باری تو نہیں خیر آتی یہ ایسی لگتا ہے نوازلی جب جاتا تھا جدہ تو کہتے تھے اب یہ گیا نوازلی پھر آجتا نواز شریف میں اور اس میں بڑا فرق ہے ایک سو نوے ملین پارنڈ میں امران کو اگر سزا ہو تو ساتھ ججوں کو پکڑنا پڑے گا آپ کو ساتھ ججوں کو پکڑنا پڑے گا آپ کو سائفر کے علاوہ باقی دونوں کیسز میں آپ کی دونوں پارٹیوں بڑیوں کی پیپلز پارٹی اور نوازلی کی لیڈرشپ سیمیلر کیسز کے اندر پکڑی جائے گی آپ اس کو سزا دیں سیمیلر کیسز کے اندر پکڑی جائے گی سیمیلر کیسز یہ چار سال بنا دیتا نا وہ چھبی سر بڑا بڑا پکا کیس تھا کون سا چھبی سر بڑا جو شہباز شریف اور اس کے بچوں کے اوپر تھا پیسہ گھما کے لائے ہوئے تھے نہیں تو بات سنے نا نہیں سن لے نا سن لے اگر وہ بلی لانڈرین کا جو وہی جو ہے اگر وہ اتنا بڑا کیس تھا شہباز نے بھی اسی طرح لگوائی ہوئی تھی لیکن شہباز شریف اس پرائم نیسٹر پاکستان چیف نیسٹر پاکستان تو یہ قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے نہیں نہیں قانون نہیں تھا یہ چور راستہ ہے تو کیا اس کو چور راستہ ہے اس مال کا یہ قانون تھا کانون کو آپ کہیں کہ یہ غلط تھا یہ تھا کہ نہیں تھا چھبیس عرب ادھر سے گھما کے لائیں دس عرب پورا ٹیکس بچتا ہے پینتیس ویسا ٹیکس ہے انکم کا ریڈ میں تو بات قانون کی پہتا ہوں سیدھا دس عرب جیب میں بڑے لوگوں کی موجہ غریبوں کو آپ ٹیکس لگائی جاؤں وہاں سے آپ ٹیکس پکڑو تو یہ جو ابھی آپ پہتے ہیں وہ کانون کو ختم کرنا چاہیے چوری کا ہر رستہ بانت کرنا اس وقت تو آپ فضے ہوئے ہیں پھندہ گلے میں ڈالا پھندہ کس نے گلے میں ڈالا سانس لینے کی گجائش نہیں ہے ہم سب نے مل کے ڈالا جب پاکستان کو ڈی سٹیبل کیا میاں نواز شیف کو نکالا اور اسے ناہل کیا اسے کون سا پھندہ تھا آپ کے گلے میں یہ پھندے تو سارے بات میں پڑے ہیں یہ اس کو نہ نکالتے یہ نہ پھندہ پڑتا جس نے نکالا تھا اس کا نام لیں اسٹیبلشمنٹ نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو پکڑ کے سزا دیں نا جی اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو بدل جاتی ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مورا تھا اس نے آگے پھر پھندہ تو اس نے ڈالا آپ مورے کو لے کے سارا دن کہتے ہیں فتنہ فساد جس نوہ نے نکالا تھا ڈنڈے کے زور کے اوپر ان کا آپ نام نہیں لے سکتے ہیں یہ آگے سیاستدان بن جاتا ہے آپ اس کو پکڑنے ہیں باقی اس پورے سوچ کو نہیں پکڑ رہے دو ایشیوز کے اوپر آپ نے پاکستانی قوم کو ٹرک کی بٹی کے بیچے لگایا تھا کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکتا کے پی میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتا سینسز آ رہا ہے سینسز کی وجہ سے ہلکابندیاں چینج ہو جانی ہے سبائی کا ایک کے نیچے ہوگا قومی کا دوسرے ہوگا تو یہ تو اندخواہ بھی نہیں ہو سکتا دوسرا ایک نیوٹرل سیٹ اپ کا تصور ہے یہ تو آپ جو ہے نا تو نیوٹرل سیٹ اپ کے نیچے اندخواہ دیکھ دینا اب ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے چھ مینے سپریم گورڈ کو گولی کر رہی ہے اب آپ دونوں سے باقی ہیں یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں وہ آپ نے خبی دکھا کے سجی مارتے ہیں وہ کیا آپ نے چھ مار رہے ہیں نہیں آپ جو ہے نا یہ صرف خبی دکھا رہے ہیں سجی دکھا نہیں رہے ہیں لیکن ہم نے صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ تو کہہ رہے تھے نا پنجاب کا الیکشن جو ہے اگر وہ ہو جاتا تو وہ جنرل الیکشن کو بے مانی کر دیتے آپ لوگوں کے پرانے سارس لاؤں گا بھئے اور کی پی پی پہ تو الیکشن کروانا نہیں چاہتے تھے صرف پنجاب میں کروانا چاہتے تھے نہیں صرف آپ کہتے تھے کہ وہ ہلکا بندیاں ہونی ہیں نہیں نہیں وہ ہلکا بندیاں صبحی کا ہو جائے گا پرانوں کے نیچے سینسز کا رلسکت بات قومی کا دوسرے کے نیچے ہم تین بار یہ کہتے تھے کہ یہ ایک سازش ہے یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو عدم استحقام سے دو چار کرنا چاہتا ہے اور جو ہے وہ سپرد کرنا چاہتا ہے ہم تین دفعہ یہ بات کر کے چوتھی پانچ بھی مرتبہ اگر وہ بات کر دیتے تھے سینسز والی آپ نے اس کو پکڑ لی ہے اس کو چھوٹ دی آپ کہتے تھے کہ الیکشن کی جو سکیم آف ٹھنگز ہے نا اس کے اندر ایک نیوٹرل سیٹ اپ کے اندر تمام انتخابات ہو تمام یعنی کیئر ٹکر سیٹ اپ ہو اب یہ آپ مرکل کے اندر نیوٹرلی کا بندہ ڈونڈ رہے ہیں سنلے نا کیئر ٹکر سیٹ اپ نہیں ہم نہیں دونڈ ہم بلکل نہیں بھرا زور لگایا آپ نہ نہ کوئی زور نہیں بھرا زور لگایا وہ راستہ یوں یوں کر کے کہا آگے براک آئی ہے بریک لگی بلکل نہیں بلکل نہیں سو فیصد میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ کوئی ہم نے راستہ نہیں دونڈا باہر شریف کی واپسی چودہ اغسط کو مجھے نہیں لگتا آئیں گے وہ اب بعد نہیں آئیں گے تیکھیں جی جو الیکشن کمپین ہوتی ہیں نا اصل وہ اُس دن شروع ہوتی ہیں جس دن نشان الارٹ ہوتے ہیں وہ ہے اصل کہ جب میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئیں گے پہلے ان کا استقبال ہوگا سر ڈیڑھ ماہ الیکشن سے پہلے اگر آپ ان کو لانے کی کوشش کریں تو آتی پہلے جیل جائیں گے پروٹیکٹیو بیل کریں گے یا آپ ان کی پھر سپیم کورٹ جیل کیوں جائیں گے پروٹیکٹیو بیل ہوگی پھر بھی کیس ہیں ان کے لگے ہوئے ہیں تو کوئی بات بھی کیس جو ہے وہ بعد میں اپیلیں ہیں نا ان کے کیس تو نہیں ہیں ٹرائل تھوڑے ہونا ہے اور ویسے بھی لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن کوئی بھر پھر کیا ہو دوہزار آٹھ میں بھی لائف ٹائم پھر پہلے سپیم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جب تک اس سے بڑا بینچ اس کو انٹو کر دے یا آپ کانسٹویشنل منٹ کر دے نواز کا الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ بڑے کلیر ہے شاک کی کنجائش چلیں اس میں دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ ریویو پیٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے اس کی سماعت ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے نمبر ون وہ سکسٹی ڈیز میں آ کے دیں گے تو تھب نا اپنے نیا ایکٹر بنائے اور وہ بھی اگر سپریم کورٹ نے سٹائک ڈاؤن نہ کر دیا چلیں وہ یہ ساری چیزیں تو اگر کے ساتھ منسلے کا نا اگر بڑا خطناک ہے سولہ سنبر تک اگر بہت خطناک ہے اگر ویسے ہو گیا تو ایسے نہیں ہوگا تو اگر ویسے نہ ہوگا تو پھر ایسے ہوگا آپ سولہ سنبر دے کے فیصلہ کریں گے لیکن معاملہ یہ ہے میاں نواز شیف کا اہل ہونا یا نہ اہل ہونا جو ہے وہ نہ تو ہمیں کمپین میں کسی طرح سے کوئی ڈیمیج کرے گا اور اگر انہیں وزیراعظم بننا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ساڑھ دن بعد بن جائیں گے کوئی ایسے بوری مدد کے لیے کوئی رانہ سناللہ امیدوار ہو سکتے ہیں کس کی مزارت عثمان پہلے تو ایک بندہ آپ کو امینے میں دانا ہے نا جی امینے کے بعد وہ وزیراعظم بنے گا تو نواز شریف ڈیوان میں ہمیں نے نہیں بند سکتا ہے جب تک کیس سے جاننے چھوٹے گی چلیں لیکن اس سے جو کوئی فرق نہیں پڑھ دانا سناللہ امیدوار ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی دسکشن ہوئی ہے انٹرنلی پارٹی نہیں ابھی تو خیر یہ بات ہے یہ بڑی دور اس کے اوپر کیا ڈیسی سر الیکشن سر پہ آئی ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں دور ہے نہیں لیکشن سر پہ آئی ہوئے ہیں اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ میاں نواز شیف ہمارا وزارتی وزمہ کا نہیں ہو سکتے ہیں امینے کا لیکھیں میں نہیں لیکنٹس کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر اس میں یہ ان نوے دن کے ساتھ اگر اور سار دن لگ جائے